جب تک پاکستان ایکنومکلی انڈیا کو پیرلل نہیں کرتا تب تک ہم اپنے ایشوز کو ان کے پیرلل کھڑے نہیں کر سکتے جب تک پاکستان ایکنومکلی ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تب تک میرے خیال سے تو کشمیر کا ایشو سال بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کبھی بھی انڈیا کو نراز کر کے پاکستان کی حمایت نہیں کرے گی جب اسی لئے ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو احتجاج ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو ایفیکٹ رکھتا ہے اس کا ضرور ہونا چاہیے اس سے بہتر ہمیں اپنی ایکنومی پر فوکس کرنا چاہیے جس کو بہتر کرنے سے ہمارے تمام ایشوز سالو ہو جائیں گے انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر انکلوڈنگ دا ایشو آف بلوچستان انکلوڈنگ دا ایشو آف فاتح تو سب سے پہلے جو ہے جو ہماری چیز پرارٹی ہوں چاہیے وہ ہماری ایکنومک پراؤگرس ہے سر جب پاکستان انٹروین کرتا ہے تو کشمیر میں حالات مزید خراب ہوتا ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے اس مسئلے کو سائٹ پر رکھ کے اپنی ایکنومک پراؤگرس کی طرف توجہ دیں اس کو بہتر کرنے کے بعد اگر ہم دنیا میں یہ بات کرتے ہیں کشمیر کی تو ہمارا سٹینڈ ڈیفرنٹ ہوگا ہماری بات کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی اور شاید یہ ایشو جو ہے اس وقت سولیشن کے بہت قریب آ جائے تو جو دنیا کو ریلائز کرنے کے ضرورت ہے وہ یہ کہ یو این جو ہے یہ ایک مطلب نون بائس ادارہ نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل ادارہ ہے جس کو بڑی پاورز رن کر رہی ہیں اور یہ ان کے ہاتھ کا ایک جو ہے ہتھیار ہے اگر کسی نے اس کو منپلیٹ کرنا ہے تو اسے اوپر آنا پڑے گا جب تک وہ خود اگر کوئی سپر باور نہیں بنتا وہ یو این کو منپلیٹ نہیں کر سکتا وہ یو این کو جو ہے اپنے مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتا تو اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ یو این کے ذریعے کشمیر کا ایشو سالف کرے تو اسے پہلے یو این میں ایک ہائی سٹیٹس حاصل کرنا ہوگا اسے یو این میں جو ہے انفلوینشل سٹیٹس جب تک نہیں ملے گا تب تک یو این پاکستان کے لئے کوئی فیکٹیو نہیں ہے پاکستان کو جو ہے اپنے آپ کو جب تک پاکستان ایمپروو نہیں کرے گا تب تک یہ اپنے کسی ایشو کو سالف نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو ایمپروو کرنے کا طریقہ ایکنومک پروگریس ہے کیونکہ آج یہ جو دور ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے یہ ایکنومک پروگریس کا دور ہے یہاں پہ جو جنگیں ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں ایکانومی سے لے دی جاتی ہیں تو اسی لئے پاکستان کو جو ہے پریوریٹائز کرنا ہوگا کہ اب اس کو آگے کس طرح سے چلنا ہے اس کو اپنے ایکانومی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے مجودہ حکومت کا سب سے پہلا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ امران خان جو ہے ایک اچھے لیڈر ہیں لیکن ان کو اس چیز کی ریکنیشن نہیں ہے کہ پاکستان کا بیسک پرابلم کیا ہے پاکستان کا بیسک پرابلم ملیٹری انٹرونشن ان سیول گورنمنٹ ان سیول ایشوز ہے جب تک امران خان اس چیز کو کانٹر نہیں کرتے تب تک وہ پاکستان کی پراؤگریس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آج دنیا جو ہے مجبور ہے مودی کے ہاتھ ہو کیونکہ اگر وہ مودی کے خلاف جاتے ہیں مودی ان کو بلیک آٹ کر دیں گے ان کی ٹریڈ جو ہے ان لاؤسز میں چلے جائیں گے ان کی سٹاک مارکٹس فال کر جائیں گے تو اس لیے جو ہے یونائٹیڈ ایرپ ایمیریٹ بھی مجبور ہیں ان کی بھی ظاہرہ یہ مجبوریاں ہیں لیکن اگر ہمیں ان سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں خود کو ان کے پیرلل کھڑا کرنا پڑے گا انڈیا کے پیرلل جب تک ہم نہیں خود کو کھڑا کر سکتے تب تک ہمارے کوئی جو ہے فیوچر نہیں کوئی ہماری جو ہے نا سٹیٹس ڈیویلپ نہیں ہو سکتا ایکانومی کو بہتر کرنے کا جو ہے سب سے بیسک یہ طریقہ ہے کہ میں اب امران خان سے یہ بات کہوں گا کہ وہ خود باہر نکلیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں لوگوں کو آنسٹی کی طرف لے کے آئیں جب تک وہ خود باہر آکے انڈویجولز کو انوال نہیں کریں گے دیکھیں دنیا میں جتنی ریولویشنز آئیں ہیں مشاہ انڈویجولز نکلے ہیں انہوں نے انڈویجولز کو موبیلائز کیا ہے اور پھر ریولویشنز آئیں ہیں جب تک وہ خود باہر آئیں گے اور لوگوں کو آنسٹی اور اچھی طریقے سے کام کرنے اور محنت کرنے کا جب تک وہ جو ہے لوگوں کو نہیں کہتے کہ وہ کریں تب تک جو ہے اکنومک پروگریس بھی سلو ہی رہے گی لیکن اب تو دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب سیاسی لیڈر سے پر کر اب ایک ملک کے وزیراعظم ہیں اب ایسے ملک کا وزیراعظم ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ایسے ملک کا وزیراعظم ہوتے ہیں ان کو اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے جو ابھی تک شاید انہوں نے کرپشن کے والے سے تو کیا ہے مگر کرپشن سے بڑھ کے انہوں نے کبھی دوسرے ایشیوز کی طرف نہیں سوچا اگر اب وقت یہ ہے کہ انہیں اس سے کرپشن سے باہر آنا ہوگا اور انہیں دوسرے ایشیوز کی طرف بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا اور اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے آنسٹی اور ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں جو ملک کی پروگریس کے لئے ضروری ہوتی ہیں جو کہ آبیسلی لیڈرز کا ہی کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں لوگوں کو گیلوینائز کریں وہ اب عمران خان پہ ذمہ داری ہے اور اب یہ عمران خان پہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے اور وہ اس کے لئے جواب دے بھی ہیں